ہیلو گیور کیا حال چالیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ بڑھیا ہوگے پچھلے اپیسوڈ میں پولیس والوں نے مجھے پکل لیا تھا فیلال ابھی میں پولیس سٹیسل سے چھوٹ چکا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے اپیسوڈ میں بینگ چوری کیا تھا فیلال او ایسے ہی میں نے ٹلو کالیا کے لیے بھی گاڑی ایک چوری کری ابھی مجھے چل کے سب سے پہلے ٹلو کالیا کی گاڑی سے ہی کروانی ہے اور اسے اس کے ٹلو کالیا کے گھر دے کے آنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتلا بھی میں نے بینگ سے پیسہ چوری کیا تھا وہ سارے کا سارا پیسہ پولیس والوں کو نہیں ملا مجھے پیسہ بھی چک کرنا پڑے گا چل کے فیلال یہ پولیس سٹیسل تھا جو کہ میں ابھی دکھا رہا تھا آپ کو ابھی مجھے پھٹا پھٹی سوالی گاڑی سے لکھنا یہ میرے دوست کی گاڑی ہے جو کہ وہ یہاں چھوڑ کے گیا ہے ابھی جلدی سے اس گاڑی کو لے کے ہمیں یہاں سے لکھنا پڑے گا کیونکہ ٹلو کالیا سایت کی پتہ نہیں پیسہ ہوئی سا ٹلو کالیا نے اٹھا لیا ہے سارا یا کیا سین ہوئے مجھے سب سے زیادہ ٹینسل اس پیسے کیے اس سے پہلے مجھے ٹلو کالیا کی گاڑی سے ہی کروانی ہے اور اسے صحیح کروا کے ٹلو کالیا کے گھر دے کے آنا ہے تو جلدی سے نکلتے بھی پہلے گاڑی صحیح کروائے گے اس کے بعد میں پھر چلیں گے پیسے لیں فیلال ہم لوگ پہنچنے والے ہیں جہاں پہ میں نے ٹلو کالیا کی گاڑی دے رکھی تھی صحیح ہونے کے لیے فیلال گاڑی تو میرے خیال سے کافی بڑھیا ہو چکی ہے یہ کارسوروم ہے کارسوروم کے بغل میں یہ چھوٹی سی دکان فیلال علم محترمہ سے ابھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں گاڑی الہی کو دیکھے گیا تھا ابھی یہ بتایا سکتی ہے کہ کون سی گاڑی ہے ٹلو کالیا والی فیلال یہاں بہت ساری گاڑی آتی رہتی ہے ملے کے لیے ہیلو میں ابھی میری بات ہو چکی ہے میڈم تھینکیو بتا لے کے لیے فیلال یہ جو گاڑی ہے یہی ٹلو کالیا کی گاڑی ہے جو کہ کافی بہت زیادہ ڈیویج ہو چکی تھی اس کے گیٹ ورڈ ٹوٹ چکے تھے فیلال ابھی یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل ایک دب ڈیو لگ رہی ہے ایسا لگ رہی ہے جیسے کار سو روم سے لکھا لی ہوئی گاڑی ہو اتنی جبرجش دلوں نے بنای ہے بہت بڑی ہے اس کا مطلب کلر اور گئرہ ہر ایک چیز کافی صحیح کر دی ہے باقی ہے ساری گاڑیا یہ بن لے کے لیے ان کے پاس ہی آتی ہے آج پاس کی ساری گاڑیا کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہے ان کا کام کافی بڑی ہے ہے فیلال ابھی اس گاڑی کو لے کے ہم لوگ لکھلتے ہیں جلدی سے تلو کالیا کے گھر دے کے آئیں گے تاکہ بھائی تلو کالیا کو یہ پتا چلے کہ ہماری اس سے کوئی دوسمنی لے ہی ہے فیلال اپنی یہ گاڑی کار سو روم کے اندر لگا دے گے تاکہ بھائی اپنی گاڑی کو ہی لے کے نہ جائے اور اس کے بعد میں پھر ہم لے کے چلے گے تلو کالیا کی گاڑی اس کے گھر دے کے آئے گے سب سے پہلے پہلے اپنی اس گاڑی کو لگا دیتا ہوں یار میں کار سو روم کے اندر آرام سے رب میڑام سائٹ ہو جاؤ کبھی تو بھی ٹھکلا جاؤ چلو ابھی جلدی سے گاڑی لگا دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بھائی اس گاڑی کو کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے کیونکہ بھائی یہ میرے دوست کی گاڑی ہے اور میرے پاس ابھی اتنا پیسہ لیا ہے پیسہ ہے تو پر اسے دیکھنا پڑے گا کہ وہ ابھی اس ٹائم کہاں پہ ہے میرے ساتھ ساتھ پولیس والے بھی اس پیسے کی تلاصل ہے تو ابھی مجھے یار پولیس والوں سے بھی تھوڑا سا حسیار رہنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے پولیس والے مجھ پہ لجر رکھے لیکن ابھی کوئی دکھن نہیں ہے میں ابھی جلدی سے ٹلو کالیا کی کار لے کے اس کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں فٹا فٹ یہاں سے لکلتے اور بھائی ایک منٹ چلو پہلے بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر اس کے بعد میں ادھر سے نکل لیتے ہیں اور کافی آرام سے بھائی ابھی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہو آواز سنو یار کافی بست ہوگی بلکل ایک دم لیو لگ رہی ہے فیلان آرام سے ہم لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں جلدی سے بھائی گاڑی میں جرہ سے بھی خروچ لائے کیونکہ ٹلو کالیا سے ہم نے پنگا لے لیا تھا ابھی اسے بھائی بھروسہ دلانا پڑے گا کہ ہم لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں ہماری دوست ہی کافی اچھی ہے پھر ہم اس کے بعد ڈیل بھی اس سے کر لے گے کہ ہمارا پیسہ کس کے پاس ہے ٹلو کالیا کو اگر پتا ہوگا تو وہ مجھے بتا بھی سکتا ہے یا نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو میری ہلف کرے گا ابھی جلدی سے چلتے ہیں اور پہلے اس کے گھر اس کی گاڑی چھوڑ گیاتے ہیں فیلان ہم لوگ گھر پہنچ لے والے ہیں ٹلو کالیا کے اور آرام سے ٹھک لے لی بھائی بہت سمال کے گاڑی لے کے آیا ہوئی سامنے یہ ٹلو کالیا کا گھر ہے ابھی جلدی سے آر گھر کے اندر لے چلتے ہیں اور بھائی آج گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے پوری سالتی سالتی ہے فیلان مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے کہیں گئے ہوگے پوری فیملی کے ساتھ اور اب ٹلو کالیا کی گاڑی یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں آرام سے کوئی دکت نہیں ہے اور میں فول کر کے بتا دوں گا کہ بھائی تمہاری گاڑی میں گھر چھوڑ کے آ چکا ہوں اور جا کے اپنا گاڑی والی دیکھ لینا فیلان گاڑی تو ہی لگا دیئے اور گھر پہ بھی کوئی لیے تو مجھے یہاں سے بھی چلو جلدی سے نکل لیتے ہیں اپنی دوست کے گاڑی کے لیے اور یہاں سے کسی کی ہیلف لینی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ پھر اب پیسہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا تو فیلان اس گاڑی کو یہی چھوڑ دیتا ہوں اور جلدی سے چلتا ہوں یہاں سے میں بھائی کسی سے لیفٹ مانگ لیتا ہوں ایک منٹ گاڑی تو آرہی ہے بہت ساری رکھو یہ ریڈ کلر والی گاڑی سے مجھے اسی سائیڈ میں جانا ہے تو ابھی ریڈ کلر والی گاڑی کو روکتا ہوں جلدی سے اور بھائی ہیلف لے کے ادھر سے اب لوگ نکل جائیں گے کوئی دکت لی ہے ہیلو 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 بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب مجھے صرف صرف تک کی لیفٹ دے دو پلیس ابھی مجھے بھائی صاحب نے لیفٹ تو دے دی ہے ابھی مجھے جلدی سے بھائی پہنچ رہے بھائی صاحب کو کہیں الگ جانا تھا تو میں نے بھائی صاحب سے بھائی مانگ لیا تھا ہیلف چلو بھی بہت بہت سکر ہے بھائی آپ کا چلو فیلال جلدی سے چلتے ہیں آپ اپنی گاڑی لے کے پہلے نکلتے ہیں یہاں سے اور جاتے ہیں پہلے پیسہ ٹھونڈ نہیں لیکن یہاں تو میری ہی گاڑی نہیں ہے بھائی میری گاڑی کول لے کے گیا بھائی کارس اور روم کے سامنے سے میری گاڑی کول لے گیا اندر چل کے چیک کرتا ہوں کبھی کسی نے ادھر لگا دیا ہو نہیں تو یہاں سے گاڑی کون چوری کرے گا میری گاڑی کا ہے اور یہاں بھی کوئی گاڑی نہیں دکھ رہی ہے بھی یہ تو گڑ بڑ ہو گئی میرے ساتھ فیلال میں ابھی اندر کے ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی گاڑی نہیں ہے ایک منٹ ان لوگوں سے پتا کرتا ہوں ابھی ایک منٹ مجھے جلدی سے پتا کرنا پڑے گا ان سب سے یہ لوگ تو کافی ٹائم سے ادھر ہی ہوں گے انہوں نے دیکھا ہو تو ساعد کچھ بتا دیں ایک منٹ بھائی میری گاڑی کون لے گیا ہیلو ہیلو ایک منٹ دوڑ کے تھوڑا سا بھائی صاحب یہاں سے کوئی گاڑی لے کے گیا ہے کیا ہیلو بھائی صاحب بھائی یہ تو بولی نہیں رہے ناراج ہے کیا ہیلو بھائی صاحب کوئی گاڑی میری گاڑی بھائی کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ایسا کیوں بھائی اوہ بھائی اب تو مجھے اپنی گاڑی بھی ڈھونڈنی پڑے گی یار بہت جیدہ پروبلم ہو رہی ہے اب تو چلو گا اس آج کی اس اپیسوڈ کو ہم لوگ اتنی ہی رکھتے ہوں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا بھی لائکن بھی اور کنٹ کر لیں